سٹاک ہوم سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سویڈن میں مسلمان نوجوان نے حکومتی اجازت کے باوجود مسیحیوں اور یہودیوں کے مقدس کتابوں بائبل اور ترات چلانے کا عمل آخری لمحات میں روک دیا نیجی ٹی وی کے مطابق شام کے باشندے احمد علوش نے بائبل اور ترات چلانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور منصوبے کے امنی جامعہ پہنانے کے لیے بائبل اور ترات اٹھائے اسرائیلی صفارت کھانے کے سامنے پہنچ گیا اس نے مقدس کتابوں کو جلانے کے لیے لائٹر نکالا اور آگ لگانے کے بجائے لائٹر زمین پر پھینک دیا احمد کے اس عمل نے سب کو حیران کر دیا تاہم اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ مقدس کتابوں کو جلانا نہیں چاہتا تھا بلکہ ایک پیغام دینا چاہتا تھا کہ جیسے مسیحیوں اور یہودیوں میں بائبل اور ترات کو جلانے کے اعلان کے بعد اس طرح پھیل گیا تھا یہی صورتحال مسلمانوں کی ہوئی جب قرآن پاک کو نظریاتش کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی احمد نے کہا ہے کہ وہ صرف احساس دلانا چاہتا تھا کہ مقدس کتابوں کو جلانا چاہتا تھا یہ اشتال انگیز عمل ہے واضح رہے کہ سویڈن میں اظہار رائے کی ازادی کے نام پر مقدس کتابوں کو جلانے کی اجازت دی گئی ہے جو ایک فتنہ انگیز عمل ہے